اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کو کچھ آگاہی دینے والا ہوں کچھ ایسے بندوں کے حوالے سے جو کہ بے کار ویڈیوز دے کر بے کار کنٹینٹ دے کر لوگوں کی اٹینشن گریب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے ویوز بنا رہے ہیں خاطرخواہ اپنے چینل کو پرموٹ کر رہے ہیں اور اس کا کچھ فائدہ بھی نہیں ہو رہا لوگوں کو تو اس میں دیکھیں افغان بھائی جان ٹائپ کے کچھ لوگ ہیں جو پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی کرتے رہتے ہیں پاکستان کے خلاف بولتے رہتے ہیں باتیں کرتے رہتے ہیں اور اس کے جواب میں کچھ پاکستانی میرے بھائی ہیں جو ان کو ریسپونس دیتے ہیں رییکشن دیتے ہیں اس کو جواب دیتے رہتے ہیں اس کے پیچھے آئیڈیالوجی کیا ہے دیکھیں آج کل پروفیشنلزم کا دور ہے بہت زیادہ پروفیشنلزم چل رہے ہیں آج کل ہر بندہ اپنے فائدے کے لیے جو کر رہے کر رہے دیکھیں یوٹیوب بھی ایک پلیٹ فارم ہے جس پر آپ مطلب کے لوگوں کی اٹینشن گریب کر کے ویوز لے کے آپ اپنی جو ارننگ کر سکتے ہیں تو یہ ارننگ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے ارننگ کرنی حق ہے ہر بندے کا ضروری بھی ہے وقت کی ضرورت ہے لیکن لوگوں کا فائدہ ہو اس سے اس سے لوگوں کا فائدہ ہوگا تو آپ کو بھی ایک اچھی آپ کی ارننگ ہوگی حلال کی جس کو کہلیں گے ہوگی اگر بے کارسی ویڈیوز دے کر آپ پر نہیں کر رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو افغان بائیجن ٹائپ کے لوگ جو پاکستان کے خلاف بول رہے ہیں تو اس کے پیچھے آئیڈیا لوجی کیا ہے دیکھیں دو بندے اگر آپ اس میں ان کا بہت جگڑا چر رہا ہے تو تیسرا بندہ ان کے جگڑے کا فائدہ اٹھا سکتا ہے کس طرح سے وہ ایک بندے کے خلاف بولنا شروع کر دے گا تو دوسرا بندہ ظاہر ہے اس کو اپنا خیرخہ مانے گا اور اس کی سائیڈ لے دے گا تو اس طرح سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے تو پاکستان اور انڈیا کے جو درمیان بہت زیادہ آج کل پشیدگی چل رہی ہے تو افغان بائیجن ٹائپ کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے دونوں میں سے ایک ملک کو چوز کرنا تھا جس کے خلاف وہ باتیں کریں اور دوسرے ملک کے لوگ اس کو پرموٹ کریں گے ظاہر ہے تو اس نے پاکستان کو چوز کیا کیا اس کے خلاف بات کی جائے اس نے ایسا کیوں کیا کیونکہ دیکھیں ایک تو انڈیا کے لوگ بہت زیادہ ایکسٹریمس لوگ ہیں بہت شدت پسند لوگ ہیں خاص طور پر ہندو لوگ جو ہیں وہاں پر تو محب الوطن ہی اسے سمجھا جاتا ہے جو پاکستان کے خلاف بات کرے گا جو مسلمانوں کے خلاف بات کرے گا تو اس نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا اور پاکستان کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی تو انڈیا کے لوگوں نے اسے ہیرو بنا لیا کہ دیکھیں یہ بھئی ہیرو ہے پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے تو دیکھیں اگر یہ ایسا ہی اسے تو چاہیے تھا کہ انڈیا کے خلاف بات کرتا آخر مسلمان ہے لیکن اس نے ایسا نہیں کیا کیوں کیونکہ اگر یہ انڈیا کے خلاف باتیں کرتا تو پاکستان سے اسے کوئی رسپونس نہیں ملنا تھا کیونکہ پاکستان ایک محضب قوم ہے وہ شدت پسندی پر یقین نہیں رکھتی ہے وہ ایڈیا کے خلاف بولتا تو ہمیں بھی اچھا نہ لگتا کہ بھئی کسی کو برا بلا کیوں کہہ رہا ہے لیکن اس نے پاکستان کو برا بلا کہا ایڈیا کے لوگ خوش ہو گئے انہوں نے اس کو ہیرو بنا دیا تو اس کے پیچھے یہ آئیڈیا لوگی ہے بھئی وہ اپنی اٹینشن گراب کر کے آپ کی وہ چینل کو پرموٹ کر رہے ہیں چینل کو پرموٹ کر رہے ہیں میں پاکستان کے بھائی جو اس پر رسپونس دیتے ہیں ٹھیک ہے ملک کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو اس کو جواب دینا چاہیے لیکن دیکھیں اگر آپ ایسے لوگوں کو پرموٹ کریں گے اس کے خلاف ریاکشن دیں گے تو لوگ زیادہ دیکھیں گے تو اس سے وہ پرموٹ ہوگا تو ٹھیک ہے جواب دینا بنتا ہے ایک دفعہ دے دیا جواب ٹھیک ہے آپ اس کو زیادہ سے زیادہ کیوں آپ اس کو پرموٹ کر رہے ہیں آپ اٹینشن کیوں دے رہے ہیں اس کو تو بھائی ایک دفعہ جواب دے لی ہے ٹھیک ہے یہ کنٹینیو سے اس کو سلسلہ مت مرائیے گا اور میں لوگوں سے درخواست کرنا تو کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی ویڈیوز آپ بلکل مت دیکھا کریں کیونکہ یہ بلکل آپ کی ٹائم زائع کر رہے ہیں آپ اس میں لڑ جگڑ رہے ہیں آپ کا اس میں کیا فائدہ ہے چھوڑیں اس کو اور کچھ ایسے چینلز کو پرموٹ کریں جس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے جو آپ کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں انٹرٹین کر رہے ہیں انفرمیشن دے رہے ہیں آپ کو تو بھائی میں بھی اسی زمن میں کچھ کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ ایسا چینل بلاؤں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو تو مجھے سپورٹ چاہیے لوگوں کی ابھی مجھے کچھ اگر لوگ میرے چینل پر آکے مجھے مشورہ ہی دے دیں تو وہ بھی ان کی بہت بڑی سپورٹ ہوگی کہ میں کیسا کام کروں کہ مطلبہ کا فائدہ ہو لیکن میرے ذہن میں دو تین آئی ڈی آئی ڈیاز ہیں کہ میں اپنی قوم کا جو ہے وہ فائدہ کروں ان کو آگاہی دوں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں کیونکہ اس سے میرا حوصلہ بڑ جائے گو اکشاءاللہ میں کچھ اچھا کرنوں گا اپنے لوگوں کے لئے تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی